نمسکار کسان ساتھیوں امیجنگ کسان کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا ہر دیکھ سواغت ہے آج 26 مارچ 2023 میں ایک فارم پر ہوں یہ فارم مراد آباد سے جو بدائیوں ہائیوے گیا ہے وہاں پر ایک تحصیل ہے سہزوان اس سے 7 کلومیٹر پہلے ایک سلہری گاؤں ہے اور سلہری گاؤں میں یہ فارم ہے روڑ سے 1 کلومیٹر اندر ہوگا یہ فارم ہے رگو راج سنگھ روسا جی کا تین سال پہلے میرا ان سے ملاقات ہوئی اور ان کا ججوہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا یہ کون ہے یہاں کیوں آئے کب شروع کیا کس پرکار کی کھیتی کرتے ہیں یا باغوانی کرتے ہیں یہ میں آپ کو ان کے مکشری سے سناؤں گا اس عمر میں اتنا ججوہ دیکھ کر اور ویڈینک ڈھنگ سے کھیتی دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا آئیے ملتے ہیں رگو راج سنگھ روشا جی سے چودری صاحب آپ کا سواگت ہے امیجنگ کسان چینل میں آپ اپنا پہلے پری سے دیجئے سر میرے نام رگو راج سنگھ روشا ہے میں گریٹر نویڈا سے بلونگ کرتا ہوں اور میرا عدیش یہ رہا ہے کہ جب جمین میں نے خرید دی تھی ساری بنجر تھی کلر تھی اس میں گھاس کا ایک پتہ پیدا نہیں ہوتا تھا اس میں ایک نیم کا پیڑ تھا جلا بھنا اور آج آپ یہاں پیدا دیکھیں تو سارے میں آپ کو اتکرشت ٹائپ کی کھیتی ملے گی اور بھے گیانی دھنگ سے میں نے اسے گیارہ سال میں بنجر جمین سے کلر جمین سے اپ جاؤ جمین بنا دیا اچھا چودری صاحب یہ کتنی جمین لی تھی آپ نے اور شروع میں اس میں آپ نے کیا کیا کاریا کیا یہ روک صاحب شروع میں تو میں نے کوئی ساٹھ ستر بھی کے جمین لی تھی پھر دھیرے دھیرے جیسے ملتی گیا ویسے میں اکھٹی کرتا رہا اور اب میرے پاس سو بی کا جمین ہے تو جو آپ نے کلر کہا تھا اس سے کیا عرض ہے اس کا ہم سمجھیں جو جمین جوتی وہی نہیں جاتی اس میں کزرتی طریقے سے کیلسیو کاربونیٹ اکھٹے ہو جاتے ہیں جو جمین کو کوئی بیوہ نصفتی ہم اگھائیں کوئی فسل اگھائیں تو اگنا نہیں دیتی ہے اور وہ جمین کو جلا دیتی ہے جیسے اوپر سفید سفید سا ہوتا ہے سفید جس سے دھو بھی لوگ کپڑا دھوتے ہیں رہے بولتے ہیں جس کو وہ ساری میں تھی اور یہاں ایک بھی گھاس کا تینکہ پیدا نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ نے اسے کیسے کنورٹ کیا اور کتنے سمجھے میں نے سوچا کچھ اپنا الگ ذباگ لگا کے جو بھارت کے سائنٹسٹ ایگرو سائنٹسٹ آج طرح طرح کے وہ دیتے ہیں کسانوں سے کہ آپ یہ لگاؤ جبسم ڈالیے دہنچہ بھوئیے یہ کریے اس میں بیچ سال لگتے ہیں جمین کو ٹھیک کرنے میں نے اس جمین کی جگہ جگہ کھدائی کرائی کھدائی کرائی کے دیکھا پہلے ایک فٹ میں کیا ہے دوسرے ایک فٹ میں کیا ہے اس طرح چار پانچ فٹ تک کھدائی کرائی تو میں نے دیکھا ایک کلر بنجر جمین کو ایک دن میں بھی ٹھیک کیا جا سکتا اور کوئی بھی فصل آپ اس میں ہوگا سکتے ہیں میں نے جیسی بھی مگوائی جیسی بھی مگوائی کے جو لمبی والی ہوتی ہے جس کی زیادہ گہرائی تک وہ جاتی ہے تو اوپر کی چار فٹ مٹی ایک طرف دلواتا چلا گیا نیچے کی چار فٹ مٹی ایک طرف دلوائی جو اوپر کی مٹی تھی وہ خراب تھی اس میں کنکڑ بھی تھے اور اسی میں کیلسیم کاربونیٹی ماترہ تھی تو میں نے بعد میں اوپر کی نیچے کرا دی اور نیچے کی اوپر کرا دی تو ایک ہی دن میں ساری جمین فرٹائل بن گی جو پلٹی پلاؤ کہتے ہیں اس میں لگ بگ ایک فٹ کی ہوتی ہے تو آپ نے چار فٹ کیوں کروایا میں نے تو چار فٹ تک یہ جمین خراب ہے چار فٹ تک لگ بگ مٹی خراب ہے اوپر سے جمین کی سطح سے لے کے چار فٹ تک کی یہ سطح ہے وہ خراب ہے اس سے نیچے کی مٹی اچھی ہے اس کے بعد کیا کیا اس میں پورسنس بھی ہے اوپر پورسنس بلکل نہیں ہے جمین ابجورب نہیں کرتی پانی کو نہیں سوکتی ہے تو یہ اس میں کمی تھی تو وہ میں نے اوپر کی جو مٹی ہے وہ نیچے ڈلوا دی نیچے کی مٹی جس میں ریتا بھی تھا دردر آئے اور وہ جمین کے اوپر ڈلوای تو اس سے کیا ہے کلر بنجر پناہ وہ نیچے چلا گیا جمین کے اور جو اچھی مٹی تھی وہ اوپر آگی وہ پہلے سال سے ہی پیدا دینا اس نے شروع کر دی پھر آپ نے جو اس کی مطلب اوپ جاؤ چھمتہ بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے اوپ جاؤ چھمتہ بڑھانے کے لیے کیونکہ اس میں گرین مینے اور تو تھا نہیں کچھ بھی کاربن نہیں تھا کاربن زیرو تھا تو کاربن زیرو کرنے کے لیے جو ہمارے اوشیس ہوتے ہیں فصلوں کے وہ اس میں ملوا تک ہر سال ڈہچا ویچا بویا کچھ سگر ملکی میلی دلوائی اس میں اور اس طرح سے یہ دو سال کے اندر اندر ساری زمین اپنے فصل چکر میں آگئی پوری طرح سے پیدا جائے مجھے یاد ہے ایک بار آپ نے کہا تھا کہ میں نے ایک بگے میں یہاں پر ایک اکڑ میں پانچ بگے ہوتے ہیں کہ ایک اکڑ میں ایک بگے میں ایک بگے میں ایک سو پچیس کنٹل گنہ نکالا میں نے سر جب یہاں سے سٹارٹنگ کی تھی تو یہاں میری پہلے سال جو گنہ کی پیداوار تھی وہ اٹھارے کنٹل بگے کی تھی تو جیس جیس میں جمین کے اندر سدھار کرتا چلا گیا سدھار کرتا چلا گیا ویسے ویسے اس کی اوپج میں بڑوتری ہوتی گئی اور میں نے گنہ کے سارے طریقے انائے اپنائے رنگ پیٹ ویڈی سے ٹرنچ سے اور پود لگا کے بھی پود تیار کر کے بھی لگائے تو مجھے جو سبزیں فائدے مندر دیچی گنے بھی ستی ایک تو رنگ پیٹ میں ست ہے گول گڑھے کر کے وہ گڑھا مشین کرتی تین فٹ تک اوپر سے نیچے ٹک کی جمین مٹی کو مکس کر دیتی ہے اور اس کا ڈائی میٹر کتنا ہوتا ہے ڈائی میٹر ڈائی فٹ اور تین فٹ گہ رہا ہی اور کتنی دوری پہ ہے یہ سمجھو کہ اگر گڑھے سے گڑھے کی دوری یا بہاری سائیڈ ناپنگے تو پانچ فٹ سالے چار سالے چار فٹ سے پانچ فٹ گڑھے کے بہاری جو سرکل ہے سرکل کی دوری ہے اور اگر ہم لپیں اسے سینٹر ٹو سینٹر ناپنگے سنٹر ناپنگے اور گڑھے سے گڑھے کی دوری سوہ دو فٹ تو ہم یہ کہ سکتا ہی سات بھائی پانچ فٹ مان کر چلو سات بھائی پانچ فٹ تو یہ جو آپ نے دو فٹ کا گڑھ foarte ہڈا فٹ گہرہ گڑھا نہیں گہرا کتنا دھائی فٹ گہرا کرا تو اس میں کس پرکار گناہ دھائی فٹ میرے اس میں جیسے سائیکل کے پہیے کی تیلی ہوتی ہے نا اس طریقے سے ایک آنکھ کرنا وہ کٹر مشین تین فٹ نیچے نہیں نہیں کٹر مشین آتی ہے باقی اس میں مٹی ڈھکوا دی جب ایک فٹ رہ گی اس کی ساتھ ہے دو فٹ تک نیچے خالی مٹی دلوائے جب ایک فٹ رہ گی تو اس میں گوبر کی خاد بھی باقی کچھ ڈی اے پی اور اپنا فنگی سائٹ پیسٹی سائٹ یہ ڈلوا کر تو اس کی دو ودی ہوتی ہیں ایک تو یدی ہمیں فٹ آو نہیں لینا ہے تو ہم کو یہ گڑھے میں چالیس سے پچاس آنکھ بونی پڑیں گے ایک آنکھ کا ایک ایک سوٹ پیدا ہوگا اور یدی ہمیں فٹ آو لینا ہے تو ہم اسے سترہ اٹھارہ سے بیس آنکھ تک بھوسکتے ہیں اور اس پر ایک انچ مٹی ڈالیں گے اگر ہم نے فٹ آو سیدھی لگائیں گے یا آنکھ اپر کی طرف رہے گی اور ایسے گولانی میں بھوئے جائے گی ایسے یوں یوں مدلہ مریز اور ایک آنکھ اپر کی طرف رہے گی اور پھر اس پر ایک انچ پر مٹی ڈالیں گے اگر ہم نے لینی ہے اس میں ایک ہی سوٹ رکھنا ایک ہی گڑنہ رکھنا ہے تو تین انچ مٹی اگر ہم نے اس میں پھوٹاو لینا ہے بیونت لینا ہے تو ایک ہنچ مٹی دلے گی پھر وہ جو ایک فٹ گہ رہا تھا جی اسے کبھی بھرا بھی آپ نے وہ دیرے دیرے جیسے گننے کی بڑھوتری ہوتی جاتی ہے اس میں نلائی علائی کر کے نرائی گڑھائی کر کے گاس پوس نکال کے مٹی بھرتے رو دو بار مٹی سمتل ہو جائے گی کتنا بڑھ لمبا گننہ ہوا گننہ اٹھارے فٹ تک اٹھارہ فٹ کا تو تب آپ کا ایک بگے میں مطلب سوا سو کنٹل جب بیٹھا جبکہ اس میں بیٹھنا چیئے ڈیڑھ سو بڑا اجار رہا بڑا لوگ باگ گننے لے جاتے تھے رات میں دن میں توڑ توڑ کے تب سوا سو بیٹھ گیا لیکن لیکن اس میں اگر اجار بگاڑ نہیں ہوتا تو ڈیڑھ سو کنٹل بیٹھ سی ڈیفنیٹی ڈیڑھ سو کنٹل بیٹھتا ہے پھر آپ نے کیوں چھوڑا ہے گننے کی یہاں ڈاک صاحب گننہ اس علاقے میں ہی بہتا ہوں اور کوئی میرا لاؤں بہتا نہیں تو لوگ باگ یہاں کے جو ہے ان اخصان بہت زیادہ کرتے ہیں دوسرا گننے کی پرچیاں جاڑے کے سمیں آتے ہیں جو بھینکر ڈھنڈ پڑتی ہے اس پیریڈ میں لیبر نہیں ملتی لیبر کی پروگر دو کارنوں سے گنڈا مونو چھوڑ دیا باقی اور کوئی سمجھ چھانی نورمل خاد پانی سب دیتے رہے یہ گننے تو آپ نے گننے کو پھر چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا پھر کیا آپ نے سرسو بھی اگاتے ہیں میں ساری فصلے اگاتا ہوں میں دھیرے دھیرے باگوانی کی طرف آ رہا ہوں اس بار میں نے اٹھائیس بھیگے میں وی اینار بھی ہی امروز لگائے ہیں اور بہت بڑیہ طریقے سے وہ چلنے پچھلے سال اکٹوبر میں لگائے ہیں ہاں پچھلے سال اکٹوبر میں لگائے ہیں ہاں جی ٹرپ بھی لگوا دیا اس کے ساتھ سا نیٹ آف ہم سے ٹرپ لگوا دیا اور بہت بڑیہ چلنے دس بھیگے میں میں نے نیبو لگوائے ہو وہ بہت چودری صاحب کے عمر اس سے میں تہتر ورس ہے اور گیارہ ورس پہلے یہ فارم لیا تھا کتنا اچھا یہاں پر منیجمنٹ ہے ٹریکٹر ہے ٹیویل ہے ڈریپ ہے اور یہ فصل دیکھیں جو بھی فصل انہوں نے اگائی ہے اس میں میکسیم پیداوار اس علاقے میں انہوں نے لی ہے لیکن لیبر کے کارن انہوں نے تھوڑا سا باغوانی کی طرف کو چلا ہے اور ویبین پرکار کے شروع میں پہلے ایکسپریمنٹ کیا کچھ امرود بھی لگائے پہلے اور لاست میں پہنچے کہ ہم جو ہنا ہمیں وی اینار بھی لگانا چاہیے جو یہ خاد تیار کرتے ہیں بلکل خاد کو اچھی طرح سے اس کو سنسودیت کرتے ہیں اس میں بیکٹیریا ڈالتے ہیں سب چیز کرتے ہیں بھرپور کھلی کا پریوک کرتے ہیں اور ایک مصریت ٹائپ کی کھیتی کرتے ہیں اور اس سمیں آپ دیکھو گے تو فارم بہت اچھا ہے باؤنڈری ہوئی ہوئی ہے اس میں اور ابھی آنے والے سالوں میں اور بھی اچھا ہوگا چودری صاحب اس علاقے میں جو ہنا بہت اچھی پیداوار میں نے نہیں دیکھی کھیت کے کھیت ویسے ہی پڑھے یا بلکل سادھارن طرح کی کھیتی ہوتی جو کیا ہے پہلا مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ آپ نے کیا یہ کیمیکل کرتے ہیں یا آپ جیوک کرتے ہیں یا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی میرے کو جیوک ہم پونٹے جیوک کرتے ہیں کیا یہ سمبھو ہے یا ہے چونکہ آپ نے بھی کافی میں نے دیکھایا کہ بیکٹیریہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بھول بھی بناتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا اپنا وہ بتائیے کسا دیکھو ڈاک صاحب گنگا جل کے ساتھ مہے کا پانی تو آتا ہے سمجھے جی بغیر بارس کے پانی کے پسودی گنگا جل نہیں بنتا اور ہم اپنے پڑوسی دیس لنکا کا حال دیکھ سکتے ہیں جہاں انہوں نے جیوک کھیتی انواری کر دی کس طرح بھکماری ماں پھیلی تو جیوک کھیتی نیرہ نیری تو ایک کہنا یہ غلط ہوگا کہ آدمی جیوک کھیتی سے بہت اوپر ہو سکتا کچھ کر سکتا ایسی بات نہیں ہے جیوک کے سہارے ہمیں کیمیکل خات کا سہارہ تو لینا پڑے گا کیمیکل دوائیاں ہوں چے خات ہو لینا پڑے گا اچھا یہ آپ کا مطلب میرا اپنا نشکرس ہے ابھی بھی کیا آپ کے جمین میں آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس میں کمی رہ گئی یا جو آپ نے کچھ پلان کر رکھا ہے کہ اسے اور اچھی میرے انداز میں کچھ کمی ہے نہیں اب جیسے جیسے فسنوں کے افشائز کٹتے رہیں گے اس میں اورگینک کاربن بڑھتی نے یوز کیا ہے میں نے گوشالہ سے کچھ گوبر مگا کر کے اسے پروسیس کیا اس سال تو میں چالیس پچاس ٹولیز میں اکٹھی کر لی اس بار باقی پہلے جازہ نہیں تھا اب سے اس سے مطلب جیسے آپ کی یہ سرسو کٹی ہے بہت اچھی کتنی سرسو ہوئی پر بگے کے حساب سے آپ کی پیلی سرسو دیکھو پیلی سرسو میری ہوئی ہے کوئی ایک کنٹل اور ایک اکڑ گئی ہے اور ویسی جو کالی سرسو ہوں اس باہر زیادہ اچھی نہیں ہوئی او لگ بگ سوا کنٹل بیگے کی بیٹھے اس سے آدھا جیسے بس جو بھوسہ پڑا ہوا سرسو کا اسے میں پھیلواؤں گا کھیتوں میں پانچ کلو بیگے کا یوریا ڈلواؤں گا اوپر سے اور پھر مٹی پڑھنے والے حل سے جتائی کروا دوں گا اس کے اوپر ایک پانی کسان ساتھیوں جب میں ان سے ملا اور ان سے میری بات ہوئی یہ میری ساتھ تیسری یا چوتھی ویجٹ ہے ان کے یہاں پر چودری صاحب کے فارب پر تو میں ان کا ججوہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک کس پرکار رہے والی کلر جمین کو ایک لیکن چودری صاحب پڑھے لکھے آدمی ہے پروپرٹی کا ان کا ڈیلنگ کا کام تھا خود اچھا گھر ہے لیکن یہاں جنگل میں رہنا یہ پسند کرتے ہیں کافی کٹھنائیوں کا سامنا گرال اور بہت سندر سیٹم پنایا چودری صاحب جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں جو مجھے لگا ہے آپ کا ٹیکٹر دیکھو یہ ایون جو بھی سمان میں نے آپ کا دیکھا رکھنے کا طریقہ پھلواری دیکھو پیڑ دیکھو ہر چیز ایون ملتی ہے چودری صاحب یہ جو آپ اس عمر میں تہتر سال کی عمر ہو گئی اور اب بھی یہ کر رہے ہو اس کا آپ کا ابھی کیا ادیس سے ہے کہاں تک لے جائیں گے آپ اس کو جب تک سانس ہے تب تک تو ادیس چلے گا ہم ادیس پورتی کے لیے لکھ صاحب آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے آدمی کو شریر بودھا ہو جاتا لیکن من کبھی بڑھا نہیں ہونا چاہیے تو من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت بڑھا نہیں ہے تو وہ آدمی بڑھا میں نہیں مانتا اور رہگی بات اس کو اس طرح بیوستت کرنے کی وہ اپنے اپنے طریقے آدمی کوئی کسی طرح سکھی رہ لیتا کوئی کسی طرح سکھی رہ لیتا مجھے ہر چیز بیوستت طریقے چیزیں چاہے وہ کھیتی باڑی ہے چاہے وہ رہنسین ہے چاہے وہ کپڑے ہیں تو اپنے طریقے کہ میں ایک الگی ٹائپ کا انسان ہوں جو میں کھیتیوں ساف سپائی چاہتا ہوں وہاں گندگی نہ ہو خربتوار نہ ہو کچھ نہیں ہو جو میرے پیڑ پودے لگے ہوئے انہیں بھرپور ماترہ پوشک تتو ملے بھرپور ماترہ بنائی ٹوجن ملے اور اچھے سوست جیون گجار سکے جب اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا تو اب تک آپ کو تو کیا آپ پلس میں ہیں یا مائنس میں ہیں پیداوار اور خرچے کو دیکھ کے کیپیٹل انویسٹمنٹ چھوڑ دیجئے جیسے باؤنڈری کیا ہے جو اس تک چلے جو فسل لے رہے ہیں میں تو میرے خیال مائنس میں ہوں اچھا پلس میں تو گیا نہیں کبھی کیونکہ اس کو جمین کو ٹھیک کرنے میں دوسری یہاں کی کچھ پرستتیاں ایسی ہیں لیور کی کہ وہ زیادہ تر پیسے لیور لے جاتی ہے لیکن آپ کی جمین کی کوش تو بڑھی ہوگی تب سے زیمین کوشت نیچرل بڑھی ہے کتنے گناہ بڑھی ہوگی چار گناہ اس ٹائم سے تو آپ کہہ سکتا ہوں آپ نقصان میں نہیں اور اپنی اچھا پورتی کر رہے ہو کہ ایک صاحب سوثرہ سوث جیون جی رہا ہوں اور روزگار دے رہا ہوں اور شہر والوں سے زیادہ اچھا ہوں اور روزگار دے بھی رہا ہوں لوگوں نوڑا میں بہت اچھا گھر ہے لیکن یہاں رہنا ادھک پسند کرتے ہیں وہاں تو بس بہت ہی کم رہتے ہیں لوگوں کو روزگار بھی دیا ہیا ہے انہوں نے اچھا چودری صاحب آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا تھا اور کیوں مجھے بلائیا تھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا ہوں ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائی کرو ہمیں لائک کرو لائک کا بٹن دباؤ تو آپ کے واسے اتنے ویڈیو جائیں گے نہیں تو ویڈیو جانے بند ہو جائیں گے آپ اپنا جو کہنے کا لہجہ ہے اور جو طریقہ کسانوں کو سمجھانے کا آپ نے آج تک کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا میرے چینل کو سبسکرائی کر دینا کسی سے بھی نہیں کہا اس کا مطلب ہے آپ کو میں نے لو بھی لالچی آدمی نہیں دیکھے اور پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ڈی آر ڈیو میں اپنے سریسکری ڈاکٹریٹ ہیں آپ تو پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ جو سامنجس بیٹھانا وہ زیادہ بیٹر رہے گا منصبت لالچی آدمی ہوگی لالچی آدمیوں سے بات چیت بھی کرو ڈیلنگ کرو آپ کو دھوکہ ملے گا اور پڑھے لکھے آدمی ہے سب آدمی ساتھ آپ ڈیلنگ کریں گے آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا لیکن میں بھی تو لالچی ہوں میں نے تو آپ سے جب پہلی بار بلائے آپ کو فیس پتائی دی پیسے لیے کسان ساتھیوں کچھ لوگ مجھ پر یہ آسپ لگاتے ہیں کہ تیاغی جی نے ہر چیز کومرشیل کر دی بات سیپ گروپ دیکھو تو اس کی فیس لیتے ہیں کہیں انہیں بلاؤ تو اس کا خرچہ لیتے ہیں جانے آنے کا خرچہ لیتے ہیں تو چوہدری صاحب سے بھی لیا تھا لیکن یہ سو پرتیسط کی سچا نہیں ہے کہیں کہیں آپ کو بھی اچھا لگتا ہے سیکھنے کو بھی ملتا ہے میں ویسے بھی جاتا ہوں اور یہ تو ستے ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں میں چار سو کلومیٹر چل کر آیا ہوں اور گھوم رہا ہوں میری یہ یاترہ لگ بگ ایک ہزار کلومیٹر میں پڑے گی تو خرچہ بھی ہوتا ہے سب چیز ہوتی ہیں تو مجھے کبھی کسی سے یہ نہیں رہا کہ بھئی آپ مجھے کرو یا نہ کرو جب بھی میرے سے کوئی بہت سے لوگ میرے کو بھلاتے ہیں بات کرتے ہیں میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو تو اتنے چینل ہیں اتنے یہ ہیں جیسے نیبو پر بہت میں نے کہا آپ وہ ویڈیو کیوں نہیں دیکھتے ایک چمچ ڈالو گے تو پھلاور سے بھر جائے گا یا نیمو سے بھر جائے گا وہ کہتے جی سب کر لیا ہمیں تو آپ بتاؤ یہ کرنے کے لئے تو میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا اور یہ میرا تات پر نہیں ہے کہ بجار میں ہیں یہ چیزیں رکھی ہیں جہاں کے پکوڑے آپ کو اچھے لگیں تھوڑے مہنگے لگیں وہاں کے کھائیے جہاں اچھے نہیں لگیں وہاں کے نہیں کھائیے چودری صاحب سے مجھے بہت لگا ہو ہے آپ ان کا جنون دیکھئے کہ کس عمر میں انہوں نے یہاں پر شروع کیا کس جنگل میں کس کلر سے بنایا جمین کو میں دھرتی ماتا مانتا ہوں اور اس دھرتی ماتا کو اگر آپ سمجھ لیے جیسے انہوں نے سمجھا اس لئے میں سب سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو کام کرنے جا رہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کرو جمین کو سمجھو آپ کی جمین میں کیا ہے وہ کیا چاہتی ہے اگر اسے سمجھ کے کاریے کرو گے چاہے آپ کھیتی کرو چاہے باگوانی کرو وہ آپ کے سمیں اور آپ کی جتنا بھی اس میں کوسٹنگ آتی ہے اس کے اوپر نیر بر کرتا ہے دھرتی ماتا کبھی کسی کو نقصان نہیں دے گی اگر اسے آپ سمجھتے ہیں اسی کے ساتھ ہم چودری صاحب کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں اور آپ سب سے ویدہ لیتے ہیں نمسکار دھنیواد جے بھارت جے بھارت جے بھارت دھنیواد